سادر سو صاحب شاہ محمود قریشی صاحب کی اپنے بات سنیوں نے کہا کہ ہم لوگ انتخابات چاہتے ہیں پوراون ریلی چاہتے ہیں یہ لوگ فساد اور خون خرابہ چاہتے ہیں اگر علم تھا تحریک انصاف کو دو مہینے پہلے دو دھائی مہینے پہلے کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے تو کیا اگر کسی نے ٹراب بھی کیا تو تحریک انصاف اس ٹراب میں آ کیسے گئی پھر مین لیڈرشپ پر کیا یہ ذمہ داری نہیں آتی تھی کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خدشہ ہے تو آپ اپنے لوگوں میں اس چیز کو پینیٹریٹ کریں انہیں آگاہ کریں تاکہ ایسے کسی واقعے میں وہ انوالڈ نہ ہو سکیں دیکھیں بلکل ریسپونسبلیٹی تھی اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جو لوگ بھی نو مئی کے ایونٹ کے اندر کسی بھی ایسی انسٹلیشن پہ گئے ان لوگوں پہ بھی اور وہاں پہ مقامی طور پہ اگر کوئی سینئر پلیٹیکل لیڈرشپ تھی جس کا ان لوگوں پہ اثر و وسوق ہو سکتا تھا اگر نہیں بھی تھا تو ہو سکتا تھا وہ مطلب انہیں روک سکتے تھے تو ان لوگوں پہ بھی ریسپونسبلیٹی ہے اور اگر سینٹر کے اندر کوئی اس طرح کی پلیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ڈائریکشن دی یا اس کو کنڈون کیا تو بلکل ان کی بھی پلیٹیکل ریسپونسبلیٹی ہے اور کرمینل ریسپونسبلیٹی بھی بنتی ہے اس کے اندر تو کوئی دور آئے نہیں ہم بار بار اس بات کو میں دورانا چاہتا ہوں کہ نو مئی کے اوپر جن لوگوں نے بھی یہ پرپٹریٹ کیا کور کمانڈر کا گھر تو بہت دور کی بات ہے اگر کسی نے ٹرافک لائٹ بھی توڑی ہوتی اور کینٹ کے ایریا کی بہت دور کی بات ہے اگر کسی نے اسلام آباد کی کسی سی ڈی اے کی سرک کی ٹرافک لائٹ بھی توڑی ہوتی جب جب جہاں جہاں لوگوں نے انتشار کیا خواہ پی ٹی آئے کے لوگ ہوں کسی اور کے ہوں سب کو قانون کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے اور نو مئی اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے پوری طرح ٹریٹ کرنا چاہیے لیکن گزارش ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے ہماری ریاست کو ایک دو چیزوں کا اور یہاں پہ میری حکومت سے گزارش ہے ایک دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھئے یہ لوگ پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے بچے ہیں ان میں سے کچھ گمراہ ہو گئے ہوں گے کچھ کو کسی پولٹیکل لیڈر نے انفلونس کر دیا ہوگا کوئی خراب ہو گیا ہوگا کوئی باغی ہو گیا ہوگا لیکن یہ ہمارے بچے ہیں انہوں نے یہی پہ رہنا ہے جب آپ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس طرح آئی جی صاحب نے آپ سے پہلے فرمایا کہ ان کو ویزے نہیں ملیں گے ان کو باہر کے ایڈمیشنز نہیں ملیں گے اور بھئی حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو ویزے اور باہر کے ایڈمیشنز نہ مل رہے ہوں بلکہ باہر سے لوگ اندر آ رہے ہوں پڑھنے کے لیے خدا خوفی کریں اس طرح کی باتیں نہ کریں ابھی حسن صاحب نے کہا کہ ان میں سے کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے درست بات ہے نہیں ملنی چاہیے کسی بھی جرب کرنے والے کو معافی نہیں ملنی چاہیے لیکن آپ ان کے ایکٹ سے جو انہوں نے کیا اس ایکٹ سے نفرت کریں اگر آپ ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ مسئلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ہمیں چور کی چوری ختم کرنی ہے ہم نے چور کا سر ضروری نہیں کلم کرتے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اس ملک میں نہ ہوں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس شخص کا بھی اس کے بارے میں کوئی ہمدردی تھی اس کو ہمیں کفن میں لٹا دیں اس کے اندر تھوڑی تفریق کریں ریاست کا دل حکومت کا دل لوگوں کے دل سے بڑا ہونا چاہیے اس میں آپوزیشن کو تھوڑا زیادہ سمانے کی طاقت ہونی چاہیے وہ کام جو میں اپنے غصے میں کر سکتا ہوں اور میں کر جاؤں وہ اور ہے لیکن اگر میں انٹیلئر منسٹر ہوں اور میرے غصے کے اندر رینجرز بھی استعمال ہو سکتی اور پولیس بھی ہو سکتی اور جیل بھی ہو سکتا ہے تو پھر مہربانی کر کے چاہیے یہ لوگ یہیں رہیں گے یہ ویزے لگا کے سارے نہیں جا رہے ان کے پاسیبیلٹی نہیں ہے روٹی کھانے کی بیلٹی نہیں ہے تو باہر جا کے سیٹر ہوں انہیں کی کیا بیلٹی ہوگی یہ آپ کے لوگ ہیں انہی کے اوپر پولیس والوں نے رہنا ہے انہی کے اوپر ججز نے رہنا ہے انہی کے اوپر سیاستدانوں نے وکیلوں نے میڈیا نے رہنا ہے کچھ تھوڑا سا مہربانی کریں ان کے ایکٹ سے نفرت کریں ان لوگوں سے نفرت نہ کریں آپ کا پوائنٹ آگیا سادر سل صاحب